پاکستان کی جان آلیہ خان السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹاک فٹ فارٹ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آپ مجھے دیکھتے ہیں کہ میں نے کافی تیاری شائع کی ہوئی اور وہ تیاری کی ہوئی ہے کہ کزن کی شادی ہے اور حالانکہ تین چار دن ہو گئے تھے میری کمر میں درد بھی تھا آج تھوڑی بہتر ہوں اور آج اس لیے جا رہی ہوں کہ جب اس کا نقاس ہے اس کزن کا میں نہیں جا سکی تھی تب میری کمر میں درد نہیں تھا لیکن پتہ نہیں کیا مجھوہاتی خیر میں نے سلمان خلفان کو بھیج دیا تھا اور آج میں خود بھی جا رہی ہوں میں نے کہا جاتی ہوں موڈ فریش ہو جائے گا تم تیار ہوئے ہو تم دولر پیار ہوئے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیاری لگ رہے ہو اور یہ سلمان کی لگتی ہے پیارے نوک پیاری لگتی ہے ہاں ہاں بالکل آلیا خان کے بیٹے ہیں اور یہ خلفان صاحب جو ہیں وہ جتے شدے پہن رہے ہیں اور میں آپ کو اپنی فل لوگ دکھا دیتی ہوں اور یہ میں نے وائٹ پرس کیا ہوا ہے ایل پہ میں نے بنایا ہے لیکن ایل پہ میری دو تین ریسل اور ہو گئی تھے تو میں نے کہا چلے ہی سے میں کسی شادی پہ میں پہنے ہوں گی سو یہ اس کے ساتھ میں نے وائٹ پرس کیا ہوا ہے اور بلیک شونز میں نے پہنے ہوئے تو چلے جلدے سے چلے وہاں سے ہم نے ماریا کو بھی پیک کرنا ہے اور بھتی جی کو بھی پیک کرنا ہے وہ لوگ ہمارا انتظار کر لے ہیں اپنی مسٹ گاڑی میں گرینڈی میں بیٹھتے ہیں ہم امی کی گھر کی طرف آئے بسم اللہ اتوکت واللہ اچھا ایسے شادیوں میں جانے کا نا اور کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو آپ کو بہت سارے پرانے رشتداروں سے ملاقات کرنے کا بہانہ مل جاتا ہے ہاں وہ الگ بات ہے کہ رشتداروں کے ساتھ زیادہ بیٹھنا رہی ہے کیونکہ پھر وہ اے ٹو زیڈ آپ کے گھر کے سارے حالات پوچھنے شروع ہو جاتے ہیں ہم لوگ لاسٹ ٹائم اس ہال میں آئے تھے اور یہاں پہ شادی نہیں تھی اس کے ساتھ ایک اور ہال ہے ایکشلی کنفیشن یہ ہوگی تھی کہ ایک شان ہال ہے ایک شان مارکی ہے but i hope so کہ اپکی بار یہ وہی ہال ہوگا پیشلی دفعہ جیسے میں نے آپ کو بتائے میری دوست کا فنکشن تھا یہاں پہ تو یہ ساتھ ایک اور ہال ہے وہ شان مارکی ہم لوگ پہلے یہاں پہ آئے تو ہمیں یہاں پہ آگے لگا کہ یہاں پہ فنکشن ہے لیکن یہاں بھی جان بچانوالے لوگ مل گئے لیکن وہ فنکشن ساتھ والے میں تھا آج ہم سہی جگہ پہ پہنچے ہیں اور امی کا پہلے ارادہ نہیں تھا یہاں بھی آنے کا لیکن پھر ارادہ بن گیا امی ہوا نگام کرتی ہے کہ جب بھی نا کے پی کے میں کسی طرف آپ کیا مرے جب کمائیں گے تو وہ اپنا موش ہوپا لیتے ہیں خاص کر خواتینوں کہتے ہیں کہ موک 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 اچھا پ حلو ہے بڈن ہے علوہ ہے Strop اور چنپی اچھا تھا چھے تھے اگر پڑکے تو پھر بانگوہ مولائے کے پہنے آکے جی بیس ملا کریں آج票 بیس ملا کریں بیان plaint ہماری بنا کے ایک دم نا یہ پانوس کی طرف لے جاؤں دوگی نا اوپر ایک دم سوپر ہم لوگ باہر نکل آئے ہیں پسینے پسینے ہو گئے ہیں میک اپ کپڑے اور چول رہے اس کی وجہ سے پسینہ حالانکہ باہر ہوا چل رہی ہے اندر بہت سفکیشن ہو گئی تھی کیونکہ پبلک زیادہ تھی اور صرف پنکھے لگے ہوئے تھے سلمان کا ویٹ کر رہے ہیں ڈرائیور صاحب کا جو ابھی تک نہیں آیا ابھی جواب بھیجوائے ہیں تلے کو میں نے اندر پیجے میں نے کہا سلوان کو جلدی سے بلا کے لاؤں ہم لوگ گاڑی کے پاس کھڑے ہیں کیونکہ گاڑی کو لکھ لکھا ہو گیا خالد کو اور ماریا کو ہم یہاں پہ ڈروپ دے چکے اور ہم لوگ ابھی گھر جا رہے ہیں اچھا ویسے اچھا ہے ویدن میرے خال سے دو گھنٹے ویدن ٹو آرز پہ شادي ہو گئی بارات بھی ہو گیا میں نے کہا سلمان یہ اچھا ہوتا ہے کہ ایک ہی دن کا ایک ہی ٹائم کا فنکشن ہو جس میں ہال میں دلہن والے بھی وہیں پہ آ جاتے ہیں دلہن والے بھی وہیں پہ آ جاتے ہیں اور سارا کچھ میں مٹ جاتا ہے تو سلمان کہتا ہے کہ نہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے بھئی ہاں سلمان میں تو سوچ نہیں کہ تم ہاری شادی بھی جب میں کروں سلمان یہ یہ ویسے میں نے ریکارڈ کر لیا اچھا نا پھر یہ مت کہنا کہ مما آپ نے جو ہے تو یہ اور وہ سلمان کہتا ہے کہ بھئی خرچے کرو خرچے میں نے کہا بھئی خرچے جو آپ کریں گے تو ان خرچوں سے بہتر ہے کہ آپ مل سے باہر کہیں آپ اپنا ہنیمون منا لو نہیں جانا نہیں جانا شادی پہ خرچے کر رہے ہیں ہاں خرچے نہیں کرو یار میں خرچوں کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں خلفان تم کیا گیتی ہو یار خرچے نہیں ہونے چاہیے نا ہے نا خرچے نہیں ہونے چاہیے بھئی خیر جی چلیں سب کی اپنی اپنی قسمت اپنا اپنا نصیب اور اللہ بہتر کرے اللہ خیر کرے ابھی بس ہم لوگ گھر جا رہے ہیں اور گھر جا کے بس میں یہ چمکیلے بھڑکیلے کپڑے جو ہے وہ چینچ کروں گی اور گیس تو ہوگی نہیں لیکن میرے پاس سلنڈر ہے شاید میں اپنی بھی چائے بنا لوں اور فریش ہو کے پھر میں سو جاؤں گی تو آج کے لیے بس اتنا ہی اور اگر آپ میرا ویلوگ دیکھتے ہیں مجھے پسند کرتے ہیں تو یار سبسکرائب بھی کر دیا کریں لائک بھی کر دیا کریں اور اچھا سا پیالا سا کمنٹ بھی کر دیا کریں ٹھیک ہے پتا تو چلیں آپ کی محبتوں کا آپ کی چاہتوں کا تو آج بھی جب میں ہال میں گئی تو وہاں پہ مجھے چھٹے چھٹے میرے فینز ملے اپنی محبت کا اظہار مجھ سے کیا کچھ لیڈیز میرے ساتھ انہوں نے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ آلیا جی ہم آپ کو دیکھتے ہیں اچھا لگا جب لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کو اتنا پیار دیتے ہیں اور آپ کسی محفل میں جاتے ہیں تو آپ کو جان پہچانوالے لوگ مل جاتے ہیں تو سبسکرائب ضرور کی جئے گا ٹھیک ہے نا چلیں آپ نے بہت سارا خیال کریں اور بہت ساری محبتوں کے لیے بہت سارا شکریہ آج کے لیے بس اتنا ہی اجازت دیں اللہ حافظ